ادالت نے سنم جاوید کے وکلہ کی مقدمے سے ڈسچارج کے استضداء منظور کر لی ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے سنم جاوید کے حوالے سے جہاں پر جہاں سنا دیا ہے اب ادالت نے سنم جاوید کے وکلہ کی مقدمے سے ڈسچارج کی استضداء منظور کر لی ہے ایک بار پھر صاحب کو بتانا ہے سنم جاوید کو رہائی کے بعد فوری گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں آج ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے جو کہ آج سنایا جانا تھا اور اب ڈیوٹی میجسٹریٹ ملک امران نے سنم جاوید کے ریمانڈ پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے سنم جاوید کے بکلہ کے مقدمے سے ڈسچارج کی استدعہ منظور کر لی ہے مدی جانتے ہیں نمائنداش نیوز افزل جاوید سے افزل بتائی گا اس حوالے سے دیکھیں پاکستان تائکنٹ صاحب کی خاتون جو کارکن تھی سنم جاوید جنہیں گزشتہ روز فائیہ نے گزراوالت سے اپنی تغییر میں لیا تھا آج ریمانڈ کے لیے اسلام آج کی جو سیول عدالت ہے وہاں پیش کیا ملک عمران ان کے سامنے جب پیش گئے تو افیہ کی جانتے ہیں کہ انہوں نے سنم جاوید سے مجید انٹروجیشن کر دیتا تھا دو ہفتوں کا جو سانی ریمانڈ ہے سنم جاوید سے وہکلا تھے انہوں نے سخت مقالفتی اور انہوں نے رالت سے اطلاع کیا ہے کہ بارہا جو ہے ایک ہی معاملے پر مختلف شہروں میں سنم جاوید سے مقدمات آئیتے گیا اور دو روز جو دو اور ہائیت سے دو روپی برس جو فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس کے پاس یہ کیس کسی صورت نہیں بنتا ہے یہ جہاں کمزور کیس بنا تو لہذا انہوں نے سنم جاوید سے اطلاع کی تھی کہ سنم جاوید سے اخلاف جو افیہ کے سنا ہے اس کو خارج کر دیا جائے جس پر عدالت سے دونوں فریجان کے جانب سے جلائش بننے کے لئے فیصلہ نحفوز کر دیا تھا اب یہ فیصلہ سامنے آدیا ہے اور جیوٹی میں جسے جو اسلام آدیا ہے انہوں نے سنم جاوید سے اخلاف جو افیہ کے سنا ہے ٹھیک ہے یہ بتائی گا کل انہیں جس بنیاد پہ حراست میں لیا گیا تھا اور آج پیش کیا گیا وہ بنیاد کیا تھی کس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا جس کو رد کرتے ہوئے ان کی زمارت منظور کی ہے جو انہوں نے مساننے جاوید کی گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی مشتہ روز جو لوہرہ اکورٹ کے حکم نامے کے بعد ان کو رہا کیا گیا لیکن ایف آئی اے کے جانس پر انہوں نے گرفتار کیا گیا تو جو ایف آئی اے آج اسلام آد کے اس عدالت میں پیش کی گئی تھی اس میں عدالت میں یہی محبت اس ایف آئی اے میں پیش کی گئی تھی کہ سنم جاوید جو اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے جو ہیں انہوں نے لوگوں کو اقسایا ہے اور جو بھی نو مائی کے واقعات سے جڑے جتنے بھی ٹوٹر سے وہ عدالت میں پیش کی گئے اور عدالت سے اس ایف آئی اے میں یہ بھی کہا گیا کہ انٹیرو جگیشنگ کرنے کے لیے سنم جاوید کے جسمانی ایمان برکار ہے لیکن عدالت میں تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد خاص طور پر اور ہائی کورٹ کے جو حکم نامہ تیرین حکم نامہ جو عدالت میں پیش کی گئے اور پڑھ کے سنایا گیا تھا اس کی روشنی میں پیشتہ محفوظ کیا تھا اور یہ ایک محفوظ پیشتہ سناتے ہوئے سنم جاوید سے خلاف رہے ہیں